پاکستانی طلبہ ڈیڑھ برس سے چین واپس جانے کے منتظر چین کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم آٹھ ہزار پاکستانی طلبہ کوویڈ کے باعث چین واپس نہیں جا سکے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے متاثرہ طلبہ کی چین واپسی کے لیے خصوصی پورچل قائم کر دیا ایچی سی کے پورچل میں اٹھاون سو طلبہ نے چین کی یونیورسٹیوں سے متعلق قوائف درج کروا دیے ہیں وزارت تعلیم پاکستانی طلبہ کی چین واپسی کے لیے حکومت چین سے رابطہ کرے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی طلبہ ڈیڑھ برس سے چین واپس جانے کے منتظر ہیں مزید تفصیلہ جانیں گے اکمل سومروں سے اکمل بتائیے گا کب تک یہ طلبہ واپس چین جا سکیں گے یہ بالکل لاہور سمیت ملک برسے ایسے طلبہ جو چائنہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں جب وہ واپس پاکستان آئے تو کوویڈ کے باعث انہیں واپس نہیں جانے دیا گیا اور وہ پاکستان میں ہی مقیم ہیں چائنہ میں وہ واپس نہیں جا سکے آٹھ ہزار سے زائد یہ طلبہ اور طالبات ہیں جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے اس حوالے سے ہار ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے ایک خصوصی پورٹل قائم کیا ہے اور اس پورٹل پر پانچ ہزار آٹھ سو کے قریب ایسے طلبہ نے اپنی ریجسٹریشن کرائی ہے جو اس وقت چین کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں لیکن وہ کوویڈ کے باعث چین واپس نہیں جا سکے اور اس کی بنیادی وجہ یہ متاثرہ طلبہ یہ بتاتے ہیں کہ چین کی جانب سے ایمبیسی کی جانب سے ان طلبہ کو ویزے جاری نہیں کیے جارے اور ویزے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے واپس چین نہیں جا سکے اس حوالے سے ہار ایڈوکیشن کمیشن نے ان طلبہ کو یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اس زمن میں وزارت تعلیم جو ہے وہ چین کی حکومت سے بات کرے گی اور ان طلبہ کو واپس چین بھیجنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ طلبہ جو چین کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے اس میں ایسے طلبہ بھی شامل ہیں جو چائنیز لینگویج پڑھنے کے لیے پاکستان کی حکومت کی جانب سے سکولرشپ ملنے پر انہوں نے ان یونیورسٹیوں میں داخل حاصل کیا تھا لیکن اب وہ پاکستان میں ہی ہے اور ان طلبہ کو چین واپس بھیجنے کے لیے اب حکومت ہی جو ہے وہ حتمی انتظامات جی ٹھیک ہے اکمل سمرو آپ کا بہت شکریہ